سب سے پہلے میں نے ڈیفرنٹ قسم کی سبزیاں لیے ہیں اور اس میں میں نے مایونس ڈال دی ہے اس میں کالی مرچ اور نمک بھی ایڈ کیا ہے لیمن جوس بھی ایڈ کیا ہے اور ہم اس کو مکس کر دیں گے مکس کر کے ہم اس کو ایک الائدہ رکھ دیں گے اس کے بعد اب ہم نے سائنویچ ساوس بنانی ہے جس میں میں کیچپ مایونیز اور ڈیفرنٹ قسم کے مسالے ڈال لی ہی ہوں اب اس کے بعد ہم نے اس کے اندر مستر پیسٹ اور لیمبو اور شہر ڈال دینا ہے اور شہر ڈال کے ہم نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے اس کو بھی الائدہ رکھ دینا ہے جب ہماری سائنویچ ساوس ریڈی ہو جائے گی پھر ہم نے چیکن بولنس کو ریڈی کرنا ہے تو یہاں پہ میں نے چیکن بولنس لے لیا ہے اور میں نے اس کو سمال پیسٹ میں کٹ کر دیا سمال پیسٹ میں کٹ کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر وینگر ڈال دیا ہے اور میں اس کو اچھے سے مکس کر کے 15 مینٹس کے لئے رکھ دوں گی افٹر 15 مینٹس آپ نے اس کے اندر سارے مثالیں ڈال دینا ہے جو آپ اس کرین میں شو ہو رہے ہیں اور وہ ڈالنے کے بعد آپ نے چیکن کو مکس کرنا اور مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کو فرائی کر دینا ہے مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کو فرائی کریں چکن بننے کے بعد اب میں نے یہاں پہ کوئلے کی بھاب دی ہے چکن کو اور اس کے بعد ہم نے اس کو پندہ مینٹ کے لئے رکھ دینا ہے اور جب پندہ مینٹ ہو جائیں گے تو ہم نے کوئلے کو ریموف کر دینا ہے اس کے بعد ہم نے سانڈوچز بنانے ہیں جس کے لئے سب سے پہلے سانڈوچ سوس لگائیں گے اس میں چکن چنگز ایڈ کریں گے پھر ہم اس میں مایو سیالٹ ایڈ کریں گے اور اوپر سے دوبارہ سے بریٹ لگا دیں گے اسی طرح ہم نے سارے بنانے ہیں اور اس کے بعد رکھ دینے ہیں اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ میڈیم فلیم پہ گریل پین لیا ہے اس میں آئل کریس کیا ہے اور سینڈوچ کو ہم گریل کر دیں گے دونوں سائٹ سے اور ہمارے سینڈوچز ریڈی ہو جائیں گے